کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے اور اس کی بانگی سیاست کے علاوہ اور کہاں دیکھنے کو ملے گی اندروں پنجاب کچھ ایسی ہی تصویر سامنے لارہا ہے جہاں آپ دو سیاسی دشمنوں نے پردے کے پیچھے ہاتھ ملا لیا یہ دو سیاسی دشمن کوئی اور نہیں بلکہ کی کیپٹن امرندر سنگھ اور پور پنجاب کانگریس ادھیاکش پرطاپ سنگھ باجوا ہیں پور منتری نفجو سنگھ سندگو کو علاقمان سے زیادہ توجہ ملنے کے بعد امرندر سنگھ نے نیا دانف چلا ہے سندگو کو الگ تھلک کرنے کے لیے اب وہ پورانے ویروہ دھی اور پور پنجاب کانگریس ادھیاکش پرطاپ سنگھ باجوا کے ساتھ ایک منچ پر آگئی سیاسی ہلکوں میں چرچا ہے کہ نفجو سنگھ سندگو کو لے کر علاقمان کے سوفٹ کارنر کو دیکھتے ہوئے تمام گوٹ کیپٹن امرندر سنگھ کے خیمے میں آگئے ہیں دراصل کانگریس علاقمان دوارہ نفجو سنگھ سندگو کو ضرورت سے زیادہ ترجیح دینے کو لے کر پنجاب کانگریس کے کیپٹن امرندر سنگھ پرطاپ سنگھ باجوا اور انہے ورشت ویدھائیق ناراض ہیں ان ورشت نیتاؤں کا ماننا ہے کہ پنجاب میں کانگریس کو کھڑا کرنے کے پیچھے پورانے کانگریسیوں کا ہاتھ ہے جبکہ سندگو کو سمیں پہلے ہی کانگریس میں شامل ہوئے ہیں سندگو کو روکنے کے لئے کیپٹن امرندر اور پرطاپ سنگھ باجوا ساتھ ایک منچ پر آنے کو تیار ہو گئے ہیں چرچا ہے کہ کانگریس کے ورشت نیتاؤں کا کہنا ہے کہ دوسری پارٹی میں رہ چکے نوز سنگھ سندگو کو اتنی ترجیہ دینا ٹھیک نہیں سندگو کو لے کر آلہ اکمان کے من میں سوفٹ کارنر کو دیکھتے ہوئے کیپٹن امرندر سنگھ کے ساتھ ویبن گھٹ آ گئے ہیں پرطاپ سنگھ باجوا اور کیپٹن امرندر سنگھ نے ہاتھ ملایا مانا جا رہا ہے کہ سندگو کو پنجاب میں ہاوی ہونے سے روکنے کے لئے دھر ویرو دی دونوں نے تا ایک منچ پر آنے کے لئے تیار ہو چکے ہیں آلہ اکمان کو نوز سنگھ سندگو کو پنجاب کانگریس میں یا پھر سرکار میں بڑی ذمہ داری دینے سے روکنے کے لئے پرانے ویرو دی نیتاؤں کا آپس میں ایک اڑھ بندن ہو رہا ہے در ویرو دی کانگریس کے نیتاؤں کا ماننا ہے کہ کانگریس کی کمان پرانے کانگریسیوں کے ہاتھ میں ہی ہونی چاہیے اسی فورمولے کے تحت تمام ناراض ویدھائکوں کو کیپٹن امرندر سنگھ ایک جٹ رکھنے کی کوشش کریں گے بہرحال پشلے دنوں پنجاب کانگریس میں دو فار نظر آ رہی تھی نفجو سنگھ سندگو اور کیپٹن امرندر سنگھ کے بیچ میں پشلے کئی مہینوں سے بیانبازی بھی چلتی رہی جس میں دونوں ایک دوسرے کے خلاف نشانہ ساتھتے رہے اس کے بعد مانا جا رہا ہے کہ نفجو سنگھ سندگو کی ناراضگی کو دور کرنے کے لئے آلاخمان کوئی اہم فیصلہ کر سکتا ہے لہٰذا کیا کچھ فیصلہ ہوتا ہے اس کی تصویر تو آگامی دنوں میں ہی صاف ہوگی لیکن اس سے پہلے چلی گئی کیپٹن کی نئی چال کتنی کامیاب ہوتی ہے یہ بھی دیکھنا دلچسپ ہوگا بیورو ریپورٹ ڈا فیکٹ انڈیا